ہلو سٹرینٹس ویلکم بیک آج ہم لے کر آئے ہیں ایک ایسے سوالوں کا سمو جو کہ ریلوے میں پچھلے بیس سال میں لگاتار بار بار ریپیٹ ہوئے ہیں لگوہ لگاتار تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے بہت مہتمون سوال ہیں آپ کے اگر آپ ریلوے کے گروپ ڈی یا ایل ایل پی وغیرہ کا اقزام دینے جا رہے ہیں تو دھیان سے دیکھنا لازتاک ہمارے ساتھ بنے رکھنا ہم بہت سارے شارٹ کٹ ہی بتائیں گے جہاں کہ یہ اپل کے بل ہوں گے اور آپ کو کونسپٹ کو اتنا کلیر کر دیں گے کہ بہت سی جگہ تو آپ بنا پہنکے بھی آنسر کر سکتے تو گارنٹی ڈی اگلے دو تین میٹ میں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا دیکھیں پہلا سوال جو ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے کہ چودہ سولہ چودہ اٹھارہ بیس اور بائیس کا اوسط کیا ہے تو اس کا اوسط نکالنے کے لئے اوسط نکالنے کے لئے جس کو نہیں آتا ہم اس کو بتا دے رہے ہیں بہت سارے بچے ہمارے ایسے ہیں کسی ریجن سے نہیں پڑھ باتے ٹائم نہیں ہے یا ہر گھر کے حالات ایسے نہیں ان کے لئے ہم بتا رہے ہیں باقی سب کو تو آتا ہے ہمیں پتہ ہے تو اوسط کیسے نکالتے ہیں جتنی بھی یہ سنکھیں دی ہیں ان سب کو ہم ایڈ کر دیتے ہیں سب کا یوگ سب کا جن کا اوسط نکالنا ہے ان کا یوگ ہمیں نکالنا پڑے گا اور ان کا سب کا نمبر سنکھیا کتنی ہوں گی ایک دو تین چار پانچ تو ہم پانچ سے بھاگ دیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ سب کا یوگ کیا ہے چودہ سولہ تیس اٹھارہ تالیس بیس آرہ سٹھ بیلس بائیس یہ ہے نبی تو نبی پٹے پانچ کتنا اوسط آگیا اٹھارہ کا اوسط آگیا یہ ہمارا اتر بنا ٹھیک ہے اب ہم اس کے لئے شورٹ کٹ شورٹ کٹ میں دیکھیں آپ کتنی آسانی ساب آنسر دے سکتے ہو شورٹ کٹ ٹھیک ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے شورٹ کٹ میں سب سے چھوٹا نمبر ہم اٹھا لیں گے اور سب سے بڑا نمبر اٹھا لیں گے سب سے چھوٹا اٹھایا چودہ سب سے بڑا اٹھایا وائس اور ڈیوائیڈ کس سے کیا دو سے ہمیشہ دو سے ڈیوائیڈ کریں گے ٹھیک ہے اب ہم یہ بتاتے ہیں شورٹ کٹ کب لگے گا یہ شورٹ کٹ تب لگے گا جبکہ یہ جو سنکھیں دی ہیں چودہ سولہ اٹھا رہے بھی ان سب کے بیچ میں انتر سمان ہو یہاں پہ انتر سمان ہے چودہ سولہ کے پاس گئے ہیں دو کا انتر سولہ اٹھا رہے کے پاس آئے پھر دو کا انتر یہاں بھی دو کا انتر یہاں بھی دو کا انتر تو انتر جب سمان ہو تب یہ فرمولہ لگے گا اس فرمولہ ہم کیا کریں گے پہلا نمبر پلس لاس کا نمبر بٹی دو ٹھیک ہے تو اس سے ہم بہت طرح سوال کر سکتے ہیں اور چھٹیوں میں کر سکتے ہیں تو یہ ہو گیا چھتیس بٹی دو مطلب اٹھارا ہمارا اتر بن گیا تو کتنے آسان ہو گیا یہ لگ بھر وربل ہو گیا آپ کو پین اڑھانی ضرورت نہیں پڑے گی اور اتنا ایمپورٹنٹ سوال بہت سارے کومیٹیشن میں آتا ہے اسیسی میں بھی آ جاتا ہے بٹ جہاں پہ بھی آئے گا آپ سے آپ اس کو شارٹ کٹ سیف بینا کاپی بینا پین کے بھی کر سکتے ہو لیکن آج کم سے کم تس پندہ منٹ اس پر ضرور لگا دینا نوٹس بنا لینا تاکہ آپ کو ان فیچر کوئی کنفیزن نہ ہو اور دیکھتے ہیں اس پر ایک دو سوال تاکہ آپ کو زیادہ کلائیٹی ہو جائے تو دیکھیں سوال آپ کی سکین پہ آج چکا ہے جیسے پہلے سوال کیا تب ایسے ہی ملتا جلتا سوال ہے کیوں ملتا جلتا ہم بتاتے ہیں آپ کو اس نے پوچھا ایک سے گیا رہت ہے کہ وسم سنکیوں کا حسد کیا ہے تو وسم سنکیوں کے بیچ ہمیشہ سمان انتر ہوتا ہے کیا انتر ہوتا ہے انتر ہوتا ہے دو کا چھے وسم سنکیوں جائے سم سنکیوں انتر ہوتا ہے دو کا تو یہاں پہ چکے انتر سمان ہے اس لیے ہم شارٹ کٹ لگا سکتے ہیں تو شارٹ کٹ لگاتے ہیں شارٹ کٹ کے لئے کہتے ہیں پہلا انکھ ایک انتر ہوتا ہے انکھ گیارہ دونوں کو جوڑ دیا ہے دو اسے ڈیوائیڈ کر دیا ہے تو کتنا ہو گیا یہ بارہ بٹے دو سوری بارہ بٹے دو تو چھے آپ کا اتر آ گیا ہے اب آپ ہنڈیڈ پرسنٹ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو پہن اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے اس طرح کے سوالوں میں اور دیکھتے ہیں اس طرح کے سوال suppose ہم نے پتہ کرنا ہے ایک سوالہ کر دیتے ہیں ہم نے پتہ کرنا ہے پندرہ بیس اور پچیس پندرہ بیس اور پچیس کا عوصب گیار کرنا ہے ٹھیک ہے تو پندرہ ہمیں پتہ ہے بیس پندرہ کے بیچ پانچ کا ڈیفرنس اور بیس سے پانچ چیس کے بیچ پانچ کا ڈیفرنس دونوں وار پانچ پانچ کا انتر ہے ہے تو ہم شورٹ کٹ لگا سکتے ہیں شورٹ کٹ لگا دیتے ہیں تو پندرہ پیلانگ انتی منگ پچیس بٹے کر دیں گے دو کتنا ہو گئے چالیس بٹے دو بیس ہمارا اتتر تو اس سے آسان کو شورٹ کٹ ہو سکتا ہے میں نے شاہدتا اس سے آسان کو شورٹ کٹ ہو سکتا ہے اس طرح سوال ہو کرنے کے لئے اور ایک سوال کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو اور زیادہ پریکٹس کا موقع ملے اس پر ہم پریکٹس سیڈ بھی لے کر آئیں گے ریلوے پہ اور لیڈی ہماری جیس کے پریکٹس سیڈ چل رہے ہیں لیکن میس ریزنگ کے بھی لے کر آئیں گے تاکہ آپ کا ہنڈیٹ پرسنٹ سرکسن تیہ ہو سکے اگر آپ اچھے مہدت کریں تو ٹھیک ہے تو اگلا سوال دیکھتے ہیں کیا ہوا اگلا سوال ہم نے کہا دو سے تیس تک کی سم سنکھیاوں کا عوصت کیا ہوگا شارٹ کر لگایا ہم نے دو لکھا انتیم سنکھیا ہے تیس وہ لکھی پہلے سنکھیا انتیم سنکھیا دونوں لکھ دی ہم نے ڈیوائیڈ کریں کس سے دو سے تیس بٹے دو کتنا آگیا سولہ ہمارا اتر آگیا تو اس طرح سے فٹا فٹا آپ ان سوالوں کو کر سکتے ہو اور ریلوے برٹی بورڈ اور سپرائی برٹی ان میں یہ سوال کافی آتے ہیں آگے چلتے ہیں دیکھیں اگلے ٹائپ کا سوال جو ہمارا وہ اس طرح کا ہے جیدی اے بیس اے پچاس پرسید عدی کماتا ہے تو بی اے سے کتنے پرسید کم کم کماتا ہے تو بہت مشکل سوال نہیں بہت ہی آسان سوال سا سوال ہے اے بیس اے پچاس پرسید عدی کماتا ہے تو اے کماتا ہے کتنا سو روپے اور ساری ڈیڑھ سو روپے ایک اے زیادہ کماتا ہے نا تو اے کماتا ہے ڈیڑھ سو روپے اس کو ایسے لکھتے ہیں ڈیڑھ سو روپے اور بی کماتا ہے کتنا سو روپے اب ہم پتہ کرنا ہے تو بی اے سے کتنے پرسید کم کماتا ہے تو ہم کیا کریں گے یہاں پچاس سو سو میں کتنا ڈیفرنس ہے انتر کتنا ہے پچاس سو پچاس ہم اوپر لکھ دیں گے ایک سو پچاس ہم نیچے لکھ دیں گے اور ہنڈیڑ سے ملٹیپلائی کر دیں گے تین اور اس کو ڈیوائٹ کیا تو یہ آئے گا 33.33% یہ ہمارا اتر ہو گیا ہے تو فٹہ فٹیس کا بھی آنسر دینے کا ہم نے شورٹ کٹ آپ کو بتا دیا اس میں کچھ بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور دیکھ لیتے ہیں ایسا ہی ایک سوال تو دیکھیں اسی طرح کا دوسرا سوال آپ کی سکین پر اگر اے بی سے پچاس پچاس زیادہ کماتا ہے تو بی اے سے کتنے پریشان کم کماتا ہے تو جو زیادہ کماتا ہے اس کا اوپر لکھا ہم نے پچاس ٹھیک ہے جو پچاس ہے اس کو ہم نے سو میں ایڈ کر کے نیچے لکھ دیا ہم نے ملٹیپلائی ہمارا آنسر آ جائے گا پچاس اس کو کٹا ہیا گیا پانچ پانچ اس کو کٹا ہیا گیا پیس تو بیس پریشان کم کماتا ہے بھی یہ ہمارا اتر بن گیا تو آپ بتائی کتنا آسان اس سے زیادہ آسان کیا ہو سکتا ہے آگے چلتے ہیں اگلا سوال ٹائپ پر دیکھتے ہیں یہ ہمارا تیسرے ٹائپ کا سوال ہے جو کہ ریپیٹ ہوئے ہیں ریلوے میں تو دیکھیں کیا کہتا ہے سوال دو سنکھیاں دو سنکھیاں کا لسیم بہتر ہے اور ایسی ایف یا مہتم سامپورتک چھے ہے یدی ایک سنکھیا اٹھارہ ہے تو دوسری سنکھیا گیاد کیجئے تو آپ کو فارمولا اس کا پتا ہوگا نہیں پتا تو آپ نوٹ کر لی جس کو نہیں پتا ہم لکھتے ہیں ایسی ایف یا مہتم سامپورتک ماسہ گناہ لگتم سامپورتک یا لسی ایم تو ہم لکھ دیتے ہیں ہنی اوڈیم کے بچوں کے لئے لاسہ اس اکول ٹو پہلی سنکھیا گناں دوسری سنکھیا دوسری سنکھیا تو اسی فارمولے میں اس کو آنسر کریں گی کوئی دکھت والی بات کہیں سیکھیں تک نہیں ہوں چیئے ایل سی ایم یا مہتم لگتم سامپورتک دیا ہے بہتر ایسی ایف دیا ہے چھے ان کا ویلیو یہاں رکھیں گے ہم تو یہ لکھا ہے بہتر انٹو چھے ہم نے کر دیا اس اکول ٹو پہلی سنکھیا ڈی ایم اٹھارا اور ہمیں دوسری سنکھیا نکالنی ہیں تو ہم دوسری سنکھیا نکالنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے دوسری سنکھیا کو ہم نے اپنی سویدہ کے لئے ایکس رکھ دیا کیونکہ بار بار لکھنا اچھا نہیں ہوتا تو اب ایسا شورٹ بھی کر سکتے ہو سب ایکس لگ دیا ہم نے اس کو تو یہ کتنا ہو گیا اٹھارا انٹو ایکس اس اکول ٹو پہتر انٹو چھے ٹھیک ہے اٹھارا چوک پہتر چار آگیا یہاں پہ چار انٹو چھے چوبیس ٹو ایکسی ویلیو کتنی آگئی چوبیس یعنی دوسری سنکھیا ہماری چوبیس آگئی تو کتنی آسانی سے ہونے والا سوال ہے آپ کے لئے فریقی نمبر ہے تھوڑے سی پیکٹس ضرور کر لینا لیکن اس پہ ٹھیک ہے دوسری سنکھیا ہوگی کیونکہ ہم نے دوسری سنکھیا کو ایکس مانا تھا تو فٹ سے آنے والا جواب بنا ہمارا یہ اگر ہم یہ سوتر پتہ ہے تو اسی پہ دوسرا سوال دیکھتے ہیں اب دیکھیں اسی سے ملتا جوتا دوسرا سوال کیا کہتا ہے دوسری سنکھیا کو اس کے لسی ایم کا ایک بڑا دس ہے لسی ایم کا ایک بڑا دس ہے مانا ہم نے مان لیا لسی ایم نہیں لگتے ہیں کوئی دکھت نہیں ہوگی شاید کسی بچے کو لسی ایم ایکس ہے کتنا ہے ایکس ہے تو اسی ایم کتنا ہوگیا اسی ایم ہمارا اس کا ایک بڑا دس ہے تو ایک بڑا دس اور یہاں پہ ہے کا ایکس یہ آپ ایسے لگ دو سیدھے ایکس بڑا دس ہو جائے گا اسی ایم ٹھیک ہے ہمارا پا فرمولا کیا ہوتا ہے ہمارا پا فرمولا ہے ایل سی ایم گوڑا اسی ایف جیسے ہم نے پہلے سوال لکھا تھا اور پہلا نمبر پہلی سنکھیا گوڑا دوسری سنکھیا ٹھیک ہے اب ہم ویلیوز رکھ دیتے ہیں ہم سے اس نے کیا کہا ایل سی ایم ہم نے مانا ایکس ہے اور ایس سی ایف اس کے حساب سے پھر ایکس بڑھتے ٹین ہو جائے گا اسی قلدو پہلا نمبر دونوں سنکھیا گوڑا دوسری سنکھیا دونوں کو ملا کر اس نے ہمیں دے دیا تو ہمارے لئے کام اور بھی آسان ہو گیا ہم نے دونوں کی ویلیو ملا کر یہاں رکھ دی یہ ٹوٹل ملا کر کے ویلیو دی ہوئی ہے گوڑا دے دیا اس بارے ہم نے اس نے ہمیں ٹھیک ہے تو اب اس کا ہم آنسر کریں گے کیا ہو جائے گا یہ ایکس انٹو ایکس مطلب ایکس سکوار بنے گا یہ تو یہ ہوگا ایکس سکوار is equal to 10 کہاں چلا جائے گا اس کے پاس 360 into 10 مطلب 3600 ایکس سکوار is equal to 600 تو جب ان دونوں کا ہم ورگ مول نکالیں گے تو ایکس is equal to کتنا ہو جائے گا 60 مطلب LCM ہمارا کتنا ہیں 60 ہے یہ ہمارا کا انصر آگیا فٹ سے اب ہم نکالنا چاہتے ہیں بس اس نے ہم سے کیا پوچھا صرف LCM پوچھا تو ہمارا کام یہیں پہ ختم ہو گیا لیکن اگر آپ جاتے ہو آپ اسے اپ نکالنا چاہتے ہیں اسے اب بھی آپ نکال سکتے ہو اسے اپ ہمارے شاب سے کیا تھا اسی اپ تھا ایکس اپ آن ٹین تو ہم یہاں لکھ دیتے ہیں ایکس اپ آن ٹین ایکس کیا ہمارا سکسٹی ٹین نیچے لکھ دیتے ہیں تو یہ ہمارا ہوگی اچھ ہے انصر ہمارا یہ ہو جاتا ہے چلیں اگلے سوال پہ چلتے ہیں اب دیکھیں یہ سوال بھی بہت بار آیا ہوا ہے اور یہ وہاں پہ ایسے سیوں بھی بہت آتا ہے تو اس کے لئے ایک شارٹ کٹ ہم بتا دیتے ہیں آپ کو جب بھی کبھی ایسے سوال آپ سے پوچھا جائے یہاں پہ کیا دیا ہوا دیکھیں ایکس پلس ون اپ آن ایکس اسکوار is equal to گیارہ تو ایکس اسکوار پلس ون اپ آن ایکس اسکوار is equal to کیا یہ پوچھا گیا ہم سے سپوز ہمیں یہ ایکس کی پاور این پلس ون اپ آن ایکس کی پاور این اسکوار دیا ہو ٹھیک ہے اور اس کی پھر پاور بدل کے ہم سے پوچھ لیا جائے کہ اس کا انسر کیا ہے سپوز ہم سے پوچھ لیا ایکس کی پاور بیس پلس ون اپ آن ایکس کی پاور بیس اسکوار کیا تو ہم نے کیا کرنا ہے ہم صرف کے کا وہ کرنا ہے کہ کی پاور بدلے گی اور یہاں پہ اس میں کچھ فورمولا چینج ہو جائے گا بہرحال یہ تو صرف ایک ایک اگزامپل تا جو ہم نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہمارے پاس تھا کیا ہمارے پاس ہے ایکس پلس ون اپ آن ایکس سکوار تو ہم اس فورمولے پر آگے اس لیے نہیں کیا کیونکہ یہ جا کے پھر ایس ایسی لیویل کا ہو جاتا تو ابھی ہمیں کیا دیا ہوا ایکس سکوار پلس واپ آن ایکس ایکس سکوار پلس ایکس سکوار ہم سے پہنچا ہے کیا ہوا کیا مگر نبی سکوار بھی بھی دیا ہوں ایکس پلس واپ آن ایکس ساری یہ ہے ہمیں لیا ہو اگر ہم اس کو هم آپ کے بھی مان لیں یہ بھی 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 دیا ہو ہمارا جو آنسر اس کے لئے آئے گا وہ آئے گا k²-2 تو یہاں پہ k کتنا ہے 11 11 کا سکوار کریں گے کتنا آ جائے گا 121 اور مائنس لگا ہوا ہے 2 تو ہمارا اپتر کتنا بن جائے گا 119 تو یہ ہمارا آنسر بن جائے گا ایک اور ایکزامپل لے کا آپ کو زیادہ اچھا کلیر کر دیتے ہیں کیونکہ کچھ بچوں کو یہ کنٹیوزن ہوگا ابھی ابھی ہم نے بتایا کہ جو بھی یہاں پہ دیا ہوتا ہے x پلس 1 اپون x کے بدلے یہ ایسے سبور یہاں دیتی ہمیں 40 ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے ہمارا یہ ہے ہمارا k اب ہم نے آنسر اگر نکالنا ہے اس کا سکوار اگر اس نے پوچھ لیا اس نے پوچھا x پلس 1 اپون x x سکوار پلس 1 اپون x سکوار کمان نکالو تو کیتنا دیا ہے تو ہمارے پر k کتنا ہے 40 تو k کا سکوار کرو اور مائنس 2 کرو تو یہ ہمارا اتتر بن جائے گا 40 کا سکوار کریں گے ہم کتنا آ جائے گا سولہ سو ٹھیک ہے مائنس کرنا ہے ہمیں 2 تو کتنا ہوگی ہمارا پندرہ سو اٹھانوے ہمارا اتتر ہو جاتا ہے آنسر ہو جاتا ہے ایک اور سوال لے کر کے ہم اس کا اور آپ کو کلیر کر دیتے ہیں ٹھیک ہے سبوز ہمیں دیا ہوئے x پلیس 1 اپون x is equal to 51 ٹھیک ہے اور ہم سے پوچھا کیا ہے x سکوار پلیس 1 اپون x سکوار is equal to کیا تو ہمارے لئے k کیا ہے k is equal to 51 ہم نہیں کرنا کیا ہے آنسر دینے کے لئے اس کا k سکوار مائنس 2 کرنا ہے تو اس کا سکوار کیا ہو جائے گا 51 کا 260 اور اس میں کتنا مائنس کرنا دو تو 2599 ہمارا اتتر ہو جائے گا تو اس دن سے اگر یہ سوال آتا ہے آپ کی بار جیسے کی امید ہے تو ایسے اگر آنسر کر سکتے ہو اس کا اس میں کچھ بھی مشکل نہیں ہونے چاہیے اگلے سوال پر چلتے ہیں بہت ہی میتپون سوال ہے ریلوی بہت جگہ آتا ہے کنفیوز کر کے سلا جاتا ہے کچھ سٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو اس سے بہت آسان سے نبیٹ لیتے ہیں لیکن باقی کو یہ بہت پریشان کر جاتا ہے اور کئی بات نہیں بھی ہوتا سوال یاد چاول کے دام میں ساٹھ پرشت کی بردی ہو جائے تو سدھیر کو اپنے پریوار کی کمی کرنی پڑے گی تاکہ اس کا معصی خرش آ پری بردی ترہے مطلب وہ اپنے آپ کو مینج کر سکے مہنگائی بڑھنے بڑھنے بھی وہ اپنے پریوار کو روٹی دے سکے لیکن خرچ میں کمی کر کہ وہ ایسا کر سکتا ہے ادر بڑھ جائے تو اس کے لئے مینج مشکل ہو جائے تو یہاں پہ ہوا کیا ہے ساٹھ پرشت کی بردی ہم یہ ہائیلائٹ کر دی رہے رہے ہیں اس پوائنٹ کو کیا ہو گیا بردی ہو گئی یہ نوٹ کر لینا کئی بار کمی بھی ہوتی بڑا بھی ہم بردی کی بات کر رہے تو سدھیر کو اپنے پریوار کی کپت میں کتنے پرشت کی کمی کنی پڑ رہی تو پہلے بردی ہوئی کسی چیز کے دام میں اپنے پریوار کی کپت میں کمی کر کے اپنا کام چلانا پڑ رہا ہے تو ایسے کیس میں کیا کرتے ہم سوٹ کر ہم اس پہ ہمارا پورا ایک ویڈیو بھی ہے بہت سارے اچھی کرنی ہے تو ٹھیک ہے تو ہمیں بردی نکالنی پڑے گی کتنی بردی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ اگر نہیں ہا پہ بہلے کمی ہو رہی تو بہ ایک ساتھ لکھ لیتے چلی بردی کا مجھو بھی ہو رہی یہ پہلے یہ اس کو اوپر لکھ دیں گے اور نیچے ہندی میں پلس کر دیں گے یہ کیا کمی ہوگی یا دوسری بردی ہوگی تھوڑا سا کہیں آپ کنفیوز نہ ہو جائیں اس سے ٹھیک ہے ابھی کیا ہو رہا ہے ابھی پہلے اس کو کمپلیٹ کریں گے ہندیٹ اس سوال کا انصر دینے کے لئے ابھی کیا ہو رہا ہے اس کو دھوڑ دی کے لئے آپ بھول جاؤ صرف بردی بردی بات کریں دوسری بار ہمیں کمی کرنی پڑ لی اس طائب کو بھی دیکھ رہے تو ہمارے لئے کیا بردی صرف لیں گے اوپر سے اوپر ہم نے کہہ لیا صرف بردی نیچے ہم نے کہہ لیا ہنڈیٹ اور صرف پلس کیونکہ ہمیں کمی دیکھنی ہے کتنی کمی ہوئی اور ہنڈیٹ ہم نے ملٹیپلائی کر دیا تو یہ دو common formula عام shortcut چاہے یہاں بردی ہو جائے اور یہاں کمی ہو جائے چاہے اس کا الٹا ہو جائے تب یہ formula کام کرے عام formula ہے عام formula ٹھیک ہے اب specific formula اس کے لئے یہ ہے یہاں پہ ہمارے پہلے بردی ہو رہی تو اوپر بردی لے نیچے ہنڈیٹ پلس جتنی بھی کمی کمی پتہ کرنا ہے سوری یہاں بردی رہی کمی نہیں ہوگی ٹھیک ہے چونکہ بردی ہو چونکہ پہلے تو بردی ہوگی کمی ہمیں نکال نہیں ہوتی ہے کمی ہمیں نکال نہیں کتنے پر سہت کی ہمیں کمی کرنی بڑھ گی انٹو ہنڈیٹ تو ہم اس سوال کو کر لیتے ہم بردی کتنی ہوگی کمی کتنی ہوگی سو سوری کمی نکال نہیں تو سو پھلا ساٹ یہاں کر دیں ہنڈیٹ ہنڈیٹ ہمارا آجائے دیکھیں اس کو جب ہم حل کریں گے تو یہ بجائے گا سکسٹی اپون ورہنڈیٹ سکسٹی انٹو ہنڈیٹ ایک زیرو سے ایک زیرو کٹ کر دیا یہاں پہ چھے بچا یہاں سولہ کٹ ہم نے دو سے دو دی اچھ ہے دو سے کٹ آٹ آٹ سے کٹ آگی آٹ سے ساڑھے بارہ ٹویل پوائی اس کو ملٹیپلائی کیا تو کمی بنی پڑے گی اپنی کھپت میں اپنی پریوار کو چلانا ہے تو تو یہ کتنا آسان سا ہو بردی انٹو ہنڈیٹ کر کے اپنا آنسر ہم لا سکتے ہیں اور ایک دو اگزامپل اس طرح کا دیکھ لیتے ہیں اب دیکھیں اس طرح کا سوال اور چاہ کیا تھا یہ چائے کے دا میں 25% کی بردی ہو جائے کیا ہو گیا بردی ہو گئی تو رویش کو اپنے پریوار کی خبت میں کتنے پریشت کی کمی کرنی پڑے گی تاکہ ہر چاہ نہ بھلے ہم نے شورٹ کٹ بتایا ہے کہ ہم رویش رکھ دیتے ہیں جب کمی نکال لی کیا نکال 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 ٹھیک ہے تو یہاں کیا لکھیں گے اور نیچے کیا کریں گے ملک رہے ہیں ٹھیک یہ دھیان رکھنا پچی پرشت کی پردی ہوئی ہے ہم نے سو میں یہ پچیس بھی ایڈ کرنا پڑے گا ہم ہنڈیٹ کلیر ہے پچیس اور یہاں سے کتنا آیا ایک سو پچیس گوڑا سو پچیس اس کو کٹا پانچ بار چلا گیا اس سے کٹا اس کو بیس صرف بیس بچہ بیس پرشت کی کمی اس کو کرنی پڑے گی اب بات یہ آتی کہ اگر بردی ہو جاتی تو آنصر تو ہمارا آ گیا لیکن اگر یہاں بردی ہوتی تو پچیس پرشت کی کمی ہو جاتی اگر چائے کے دام میں تو اسے کتنا بڑھانا پڑتا اپنا ہرچ تو ہمیں اگر بردی نکال نہیں تھی تو ہمارے لئے فرمولا کیا تھا اگر ہم یہاں بردی نکال لے اگر الٹا ہو جاتا تو بردی پرشت نکال 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 اس اگر کیا ہوتا کمی پرشت بٹے سو مائنس پھر سے کمی پرشت یہاں لگاتے اور ہنڈیٹ ہم کر دیتے ہی تو ایسے کر لیتے اگر اس دونوں چیز آپ کو سمجھ دیئے لیکن اس پر اور آپ کو پریکٹس کرنی چاہیے آپ کو تو ہماری یوٹیوب ویڈیو کے پلیلیسٹ میں یوٹیوب کے پلیلیسٹ میں جا کر اس سے سمجھ سمجھ ویڈیو ہے بہت دوستار سے سمجھ کچھ دیا ہوا بہت سار اگزامپل دی ہو ہیں اس کو دیکھ لینا اس پر پریکٹس کرنا ہے ہنڈیٹ پرسنٹ یہ سوال آپ پکا ہو جائے ہم نے کوشش کی ابھی یہ فکر کرنے کی تو یہ تھے وہ سوال جو پیشنے پیشنے سوال میں بار بار ریپیٹ ہوئے ہیں اور آئیں گے تو آپ سوال سنشد کرنے کے لئے ان سوال پر آپ پریکٹس ضرور کر لینا آسی آپ نے نوٹس بنا لی ہوں گے لینا آسی